سیکنڈ ٹیسٹ میٹ جو ہے جاری ہے ڈے ون کا جو ہے انڈیا اور اسٹیلیا کے درمیان افتتام ہو گیا ہے کیا زبردست قسم کی جو ہے وہ انڈین بولرز نے آج بولنگ کی ہے ایک بار پھر سے انڈین بولرز نے دومینیٹ کر کر دکھایا ہے دو سو تری ست کے اوپر اسٹیلیا کو پکڑ لیا ہے مزید جو ہے ان کو پکڑا جا سکتا تھا مزید اس ایننگ کو جو ہے کلوز کیا جا سکتا تھا لیکن تھوڑا سا سکور جو ہے وہ آگے لے گئی اسٹیلیا جو ان کے ٹیل اینڈر اب کہلے پیٹ کمنز جو ہے فس گئے تھوڑا بوت آگے پھر جو تھوڑا بوت ان کا ساتھ نبایا وہ ہینڈز کوم نے بھی تھوڑا بوت ان کا ساتھ نبایا تو یہاں پہ انڈیا اون ٹاپ ہے ایٹ دا مومنٹ اور اسٹیلیا کو آپ یہ تو نہیں کہا سکتے کہ جی کاکھ بھی نہیں کیا انہوں نے کیونکہ کہیں نہ کہیں اچھے ڈیسنٹ سے رنز انہوں نے ڈال دی ہیں کو روکنے اور بولرز کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی دو سو پینسٹ یار تو صرف دو سو پینسٹ آپ کا فانڈر نہیں چل رہا آپ کے میر سمچھ نہیں چل رہا آپ دیکھیں فانڈرس نہیں چل رہا آج آج دیکھیں کنڈیشن پیچھ اتنی کوئی خطا ناک بھی نہیں تھی یار اچھا بھئی میرے بھئی پچھلے میل میں بھی کوئی اتنی اتنی ہوا خواب سمیں پیچھ نہیں تھی چلے پچھلے میچ میں یہ تھا کہ ہائیپ بنیو تھی پیچھ بڑا خطا رہا مجھل دی خطا ہو جگے لیکن اس دفعہ اس دنہا کوئی پیچھ میں آتا نہیں تھا جہ ہیم دوستو پاکستان بھرکینو چیل میں آپ سبھی کہار دیکھ سواغت بھارت اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ جو کی دللی میں کھیلا جا رہا ہے اس کے اوپر بھارت نے اپنا شکنجا پوری تھرہ ٹائٹ کر دیا ہے کیونکہ بھارت نے پہلے دن آسٹریلیا کو 263 رن پر آل آؤٹ کر دیا اور اپنی پاری میں ایک بھی وکیٹ نہیں کھو کر 29 رن بنا دیئے اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت یہ ٹیس میچ بھی جیت لے گا کیونکہ یہ وہی آسٹریلیا ٹیم ہے جو کی ہر بار پیچھ کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اس بار بھی وہ پیچھ کو دیکھ کر ڈر گئی اور یہی کارن تاکہ وہ زیادہ رن بنانے میں ناکام رہی وہی پر بھارت ہر ایک فارمیٹ میں نمبر ون بن گیا اور اب بھارت ورلڈ ٹیس چیمپینشپ بھی کھلے گا ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے دن ہی آسٹریلیا نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور بھارت پہلے ٹیس میچ کی جیسے دوسرے ٹیس میچ کو بھی جیت لے گا اور یہی مومنٹم ان کو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ میں بھی کام آئے گا آج کا پورا دن روی چندران آشوین محمد شمی اور رویندر جڑے جا کے نام رہا ان تینوں نے مل کر آسٹریلیا کو all out کر دیا جہاں پر آسٹریلیا کے فارش بولرز وکیٹ نینے میں ناکام رہ رہے ہیں وہی پر شمی نے وکیٹ لے کر بتا دیا کہ اس پیچ پر فارش بولرز بھی وکیٹ لے سکتے ہیں تو کیا آسٹریلین بولرز سمی سے کچھ سیکھ پائیں گے ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہی ہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے امریک چنل کو اور بیلے کندہ بنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کامنٹ باکس بے ضرور دے دھنیواد تو جناب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پہلے دن کے اختتام پہ آسٹریلیا نے ٹوس جتنے کے بعد جب پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا تو دو سو تریسٹھ رنس بنا کے پوری ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے اور انڈیا باری کر رہا تھا سٹم سے پہلے کچھ آٹھ نو ور آٹھ یا نو ور میں ایگزیکٹ ہوتا تھا ہوں آپ کو دیکھ کے بیٹنگ کی ہے اور یہ حالانکہ یہ اچھا آمپ آئے رہا ہے یہ لیکن آؤٹ دے دیا تھا اور ریو سٹیٹ اوے کیا ہے روی شرما نے تو اکیس رنس پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے چونتیس گیندوں پہ تیرہ بیس گیندوں پہ چار روہت اور ریسپیکٹیبلی کیا راہل کر کے کھڑے ہوئے ہیں ہینڈز کام بہتر پہ نوٹ اوٹ گیا تھا ایک آسی رنس خواجہ نے بنائے تھے تو پاکستان کے دخلے بات بات میں ہوگی پی ایس ایل کا بھی میچ آج پشابر اور ملتان کا تو یہاں پہ انڈیا اون ٹاپ ہے ایٹ ڈا مومنٹ اور آسٹیلیا کو آپ یہ تو نہیں کہا سکتے ہیں کہ جی کاکھ بھی نہیں کیا انہوں نے کیونکہ کہیں نہ کہیں اچھے ڈیسنٹ سے رنس انہوں نے ڈال دی ہیں ہم بھی یہ کہہ لے تھے کہ ڈھائیسو سے اوپر اگر جائیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوگا اور رنس کو روکنے اور بولرز کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی انڈیا نے اللہ کیا ان کا دو سو پچاس سے اوپر جانا میں نہیں سمجھتا دو سو پچاس سے اوپر بے شک تیرے ہی رن ہے نہیں جانے دینا چاہتے کہ آتے ہی ٹی کے بعد اچھا خاصا جو یہاں وہ سٹرنٹھن کیا کامنز نے اور ہینس کوم نے یہ پچاس چاہتے پھر دو وکٹر اوپر نیچے آئی اس کے بعد پھر وہ اڑک گیا تھوڑا تھا پھر ایک وکٹ آئی پھر وہ آخری وکٹ کے لیے پھر جادو کی بہت ہی ٹائٹ بہت ہی ٹائٹ دے دی ورنہ ہینس کوم خیر اس وقت ہنس کوم آؤٹ ہوتا یا وہ میتھیو آؤٹ ہوتا it doesn't make much difference I feel like India نے کوئی میری لائکنگ سے پچیس تیس رن زیادہ دی ہے ٹو تھرٹی ٹو فورٹی پہ آؤٹ کرنا چاہے تھا but having said that میں سمجھتا ہوں it is a tremendous performance by شامی he let from the front فاسد بالر انہوں نے تو کمین سوچ رہا ہوگا یار میں کلا کرنے کور کرانگا میں اکیلا کتنا کر سکتا ہوں تو انڈیا کے فاسد بالر شامی نے وہ دیکھے سپیر اڈراج اور جو کہہ رہے تھے جاتو نے کوئی help نہیں کی ایشوین کی تو پھر ایشوین تین پہ ہی رہا گیا شامی چاہر پہ نکل گیا جاتو ایک ستین پہ آ گیا تو help ہو گئی میری نظر میں تو بھائی پہلا دن انڈیا کے نام ہی رہا ہے انڈیا کے نام ہے یہ میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوں یہ اسٹلیا کی اسٹلیا کی بتگی سے دو سو پینتر بھائی آپ کو مویسو بھائی آپ کے مویسو نہیں چل رہا آپ دیکھیں ہمانس نے چل رہا آج آج دیکھیں کنڈیشن پیچھ ختم نہیں یہ بھائی 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 پچھلے مل میں بھی کوئی ایتری کھان سمیو پیچھ نہیں جب پیٹک کمیس کس نے کھیل رہا ہے پارٹنرشپ لگی ہے اسٹریلیا کی بھلے پاس کو چاہیے کسی پرفارمنس دکھائیں تو آپ کے نظر مجھے نوگے پیار ہوئی نا آپ دیکھیں نا اسٹریلیا کی مل میں پہلے اسمان خواہ جانے پھر بھی چلو سکر کی ہے وہ بڑا دول سکر رہا تھا لیکن وہاں وانڈر نے کچھ کیا ہے نا سمیتھ نے کچھ کیا ہے نا مانڈرز نے کچھ کیا ہے ان کے مین مین پلیئرز نے یہی کچھ نہیں ہے پتہ نہیں ان سے کھیلہ ہی نہیں جا رہا ہے کیوں ڈرے ہوئے ہیں کیا چکر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ میرا ایکسپیکٹ کر رہا تھا بھائی آج چلو آل اٹھنا ہوتے کم اس کم تین سو سکور مان جاتا ہے کل تھوڑا سک ایک ایک سیشن کھیل کے کم اس کم چار سو کچھ بنا لیتے تو چلو یہ ہو جانا تھا لیکن دو سو ساٹھ کیا تو بہی 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 بھی دیکھیں نا ایک پوائنٹ 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 ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سو سمتر اسی بھی لگے لائیں گے جب وہ پینٹ کمیز آیا چھ ہی آوٹ ہو گئے تو بہی شکر ہے پیچھلے میچ کی طرح جلدی نہیں آگے آہ وہی نہ تھوڑا رنس اوپر ہوگے دیکھا جائے تو اس ٹریس میچ کے اندر ابھی بھی اسٹریلیا کو اتنی گندی پرفارمنس نہیں ہے آپ دیکھیں تو رنس تو آگے نا 250 پلس صحیح ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کر سکتے سے لیکن دوسری طرف دیکھیں شامی جسو کہتے ہیں چار بکٹ لے گئے شامی اوپر سے وارنر کو آؤٹ کر رہا ہے بیچ سے ٹریویس ہیڈ کو آؤٹ کر رہا ہے نیچ سے آکر تیل کو آؤٹ کر رہا ہے شامی جسو کہتے ہیں ایک آؤٹ میں دو آؤٹ کر گیا اسٹریلیا کو میک سارا بدل کے رکھ دیا کہا نموے پہ صرف ایک آؤٹ سا نموے پہ دو تین آؤٹ ہو گیا آپ دیکھیں نا شامی پرفارمنس کیوں کر رہا ہے اس کو پتا ہے اگر میں پرفارمنس نہیں کیا تو میرے میری جگہ لینے والے آؤٹ پڑے ہیں کمپیٹیشن بہت ہے اسٹریلیا کے ساتھ آپ یہ دیکھیں دوسری طرح جدیجہ جسو کہتے ہیں پیکٹ کمکس آؤٹ کیا اور ہی بول پر جسو کہتے ہیں کچھ دو تین بولوں کے بعد ٹوٹ مرفی کو بھی آؤٹ کر دیا تو مصلاح کہ ان کے سپینر سے جان دکھا رہا ہے نو ڈاؤٹ زبت اس قسم کی پرفارمنس ہو رہا ہے ریکنڈ بولر بنے ہیں انیل کمبلے لیجنڈری کے بعد انہوں نے 111 وٹے لیتی انہوں نے 100 وٹے لے لی ہیں جنہوں نے کسی سنگل اپوزیشن کے اگنس 100 وٹے ٹیس میں چکھائی ہوں اس کے علاقہ لیجنڈری کپٹل دیو نے 99 وکٹ آؤسٹریلیا کے اگنس لی تھی تو آؤسٹریلیا کی تو آپ کہنے کے آؤسٹریلیا وہ بن چکے ہیں کہ رات کو اگر کوئی آؤسٹریلیا بیٹس مین ہوگا وہ نہیں سوے گا تو اس کی امہ بولے گی بیٹا سو جا ٹیس کرکٹ میں بولے گی سو جا ورنہ لال بول لے کے ایشوین آ گیا تو پھر یہ چھوڑے گا نہیں تو ایشوین کا خوف آؤسٹریلیا کیمپ میں اس طریقے سے چڑھ سڑھ کے بول رہا ہے اور ریڈی ایشوین کے ہم لاس میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ بھارت کی ہر پچاس پچاس سو ڈیڑھ سو ڈائی سو تین سو ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے چار سو لینے والے فاسٹس بولر ہیں ایشوین تو وہ تو کمال کری رہے ہیں اس کے لئے والی صاحب ایشوین کے علاوہ تو اگر آپ بات کریں ایشوین نے بھی ٹھیک تھا کرکٹ کھیلی ہے ایک آپ کہلیں کہ نسبتاً بہتر رن بورڈ پہ لگایا ہے لیکن سمیت آج زیرو پر گئے ہیں اور سمیت آپ کو بتایا لارس میچ انڈیا جیت گیا تھا انہیوں کو 112 رن سے باوجود اس کے باوجود اس کے اگر آپ دیکھو گے تو سمیت نوٹ آؤٹ رہے جیسے سمیت کو اور لیووشین کو آج بھی کس نے آؤٹ کیا ہے ایشوین ون این اولی ایشوین بھئی ایشوین لیجنڈ کھلا رہی ہے ایشوین جو ہے وہ انڈیا کے لیے میں کہتا ہوں جتنے زبردست بریکٹھو یہ دلواتا ہے کوئی بھی دلواتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ روتا رہتا ہے کہ سپن ٹریک سپن ٹریک سپن ٹریک تو آج پیسر نے بھی ایک ان کے موپر چپین ماری ہے جو سٹیلیا ہر وقت سپن ٹریک سپن ٹریک کرتا رہتا ہے تو بھجن یہ جو آپ کے شمی صاحب ہے یہ بھی چار مکٹ لیا ہے اچھا ایک بات کے جواب دیکھ کل جو وہ سٹیون سمیت بڑا پیچھ کے طرح گھوچ گھوچ کے لیٹ لیٹ کے دیکھ رہے تھے کہ پیچھ کس طرح کیا ہے میں نے آپ کو آگ دا تیورہ بھی کہا تھا کہ پیچھ میں ہی ڈھوپ جائے ہی اسی پیچھ میں ڈھوپ ہے